خدا ونیسو المسیح کے قادر جلالی زندہ زورا ورنام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کی سسٹر سنیتا ایک پر پھر آپ سب کی خدمت پہ حاضر ہو بڑی امیق ٹاپک کے ساتھ جہاں آج کا ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے ناہمار جوہ گزشتہ چند روز پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بڑا زیادہ شیئر کیا گیا جس کا شیئر کرنے کا ریزن یہ تھا تو اس ویڈیو کے اندر ایک بچی جس کا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے ہے اور اس کی والدہ محترمہ کی ایک گلتی کی بنا پر اس بچی کو ایک ایسی شرمناک حاصے سے جو ہے دوچار ہونا پڑا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ضرورت کو محسوس کیا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سیکھنے والی ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ہمارے لیے کلام خدا کے اندر بہت سال پہلے ہی اس چیز کے لیے گائیڈ لائن دے دی گئی ہے کلام خدا میں اسے اگر ہم استثناء کی کتاب اس کا ساتھوہ باپ اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر خدا نے اپنے بندہ کو اس بات کے لیے واضح کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے غیر اقوام کے اندر شادیاں بھی نہیں کرنی اور یہ کیوں کہا اس کا ریزن بھی بتایا ہے کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سوالے کو کلام خدا میں لکھا ہے اور جب خداون تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا تو ان سے کوئی اہد نہ باننا اور نہ ان پر رحم کرنا تو ان سے بیاشادی بھی نہ کرنا نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور مابودوں کی عبادت کریں اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ خدا کے متبادل کسی اور مابود کی پیروی کرتے ہیں ہر ایک گناہ کی معافی ہے سوائے ایک شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے کہ آپ خدا کے مدد مقابل کسی کو سراتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں یا اس کی پوجہ یا اس کی پرسش کرتے ہیں یا اس کی عبادت اس کی بندگی کرتے ہیں خدا ہمیشہ اگر کسی چیز کو لے کر غزبناک ہوا ہے تو وہ صرف یہی بات ہے کہ آپ خدا کے حضور کسی غیر مابود کو مانتے ہیں تو جو بہنیں جو بیٹیاں یا جو بیٹے جو مسیح سے تعلق رکھتے ہیں جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ بیٹے یا بیٹیاں ایسے کام کرتے ہیں تو وہ خدا کو غزبناک کرتے ہیں وہ خدا کو غصہ دلاتے ہیں کلام خدا کے اندر اہدِ عطیق کے اندر بھی اس بات کے لیے گائیڈ لائن دی گئی ہے اور اہدِ جدید کے اندر بھی اس بات کے لیے گائیڈ لائن دی گئی ہے اگر ہم پیہ دوسرا کرنٹیوں اس کا چھٹا باپ اور اس کی چودویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہم وارج ہوئے میں نہ جتوں لفظ بے ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگر وہ شخص چوری دکیٹی کرتا ہے کسی برے کام وہ بد فیلی ہو بد امالی ہو زناکار یا حرام کاری ہو یا مسیح یوسو پر جو ہے ایمان نہیں لا رہا یا مسیح گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہا تو ہی وہ بے ایمان ہے بلکہ بے ایمان سے مراد وہ ہے جو آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے ہم ایمان نہیں ہیں وہ لوگ جو آپ کے ہم ایمان نہیں ہیں سپوس کریں کہ بینگا کرچن ایک مسیح ہی ہونے کے ناتے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم خدا یسو مسیح کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا یسو المسیح ہمارے لیے موا مر گیا دفن ہوا اور تیس سے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور اب وہ باپ کی دہنی جانب بیٹھ ہماری شفایت کرتا ہے اگر ہم اس بات کے اوپر پورے نہیں اترتے اس بات کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے تو ہم کرسچن کہلاتے ہی نہیں ہیں ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا اسی طریقے سے آپ اپنا شریک حیات اپنی ازدواجی زندگی کا ساتھ ہی جب منتخب کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو اس بات کے لیے ججمنٹ کرتے ہیں کہ وہ خدا یسو المسیح کو اپنا شکشی نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہ اسے حق تعالیٰ کا بیٹا سمجھتا ہے یا نہیں یا وہ مسیحی بیٹے جو غیر اقوام سے یا مسلم کمیونیٹی سے یا ہندو رزم سے بیٹیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ایسے ریلیشنز کے اندر مقتلہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ان کی عقل جو ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے اور وہ ان کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اور وہ کہتے کہ نہیں وہ ہمارے لیے کرسچن ہو جائے گا یا ہو جائے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظی طور پر کبھی بھی توبہ نہیں ہوتی جب تک آپ دلی طور پر اس بات کے لیے تیار نہ ہو اور اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں خدا کے لیے اس مذہب میں آتے ہیں تب تو آپ اس کو ویلکم کر سکتے ہیں لیکن اس بات کے لیے کبھی بھی کہ آپ کسی سے شادی کرنے کے لیے مذہب کو تبدیل کرے اس سے آپ ایسے گناہے کبیرہ کے اندر مقتلہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی نہ تو اس دنیا کے اندر بلکہ اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں جو بیٹیاں جو بہنیں ایسے کام کرتی ہیں وہ اپنی آخرت تو تباہ کرتی ہیں لیکن دنیا کے اندر بھی ان کا کوئی مقام نہیں رہتا میری ایک مرتبہ بات ہو رہی جی تو ایک بڑی عظیم خدا کے خادم ہے انہوں نے اس بات کو بتایا کہا کہ میرے پاس ایک مرتبہ ایک بیٹی آئی اور اس نے مجھ سے ہی اس بات کے لیے کہا کہ ایک بیٹی ہے ایک بیٹی میرے پاس سے اس نے مجھے کہا کہ پاسٹر صاحب یہ دیکھئے یہ شخص ہے یہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور میں نے اس کو اینہ کے نامے تیار کیا ہے کہ یہ خدا ونیسل مسیح کی راستبازی کو پورا کرے تو اس نے کہا اچھا کس لیے کہہ رہے اس لیے کہ ہم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس خدا کے خادم نے انہیں بہت زیادہ حکمت عطا کی ہے خدا کے خادم کو خدا نے بہت ہی حکمت عطا کی ہے انہوں نے نہائی دانشتہ طور پر ان کو ایک بات کہی تو وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ پانچ شادیاں اور کرو بلکہ پچیس تیس کرو آپ اس طریقے سے کافی روحیں بچا لوگے تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ شادیاں کر کر کے اگر ہمیں روحیں بچانی ہے تو پھر ہمارا ایسا کرنا بیکار ہے کیونکہ کلام خدا کے در لکھا ہے کہ خدا اللہ کو جانو اس کے پاس آؤ اس کے سندر قدموں میں جھکو اور مفت راستبازی کو حاصل کرو مفت نجات کو حاصل کرو لیکن اگر آپ کسی مفاد کے تحت مسیحت میں داخل ہو رہے ہیں یا مسیحت سے جا رہے ہیں تو پھر ایسا کرنا بیکار ہے کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ غیر اقوام کے اندر شادیاں نہیں کرنی نام وار جوئے کے اندر نہیں جتنا بلکہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگوں نے خداون خدا کو قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بکشا اور وہ نور کے فرزند کہلائے ہیں اور خداون اگر ہم متی کے انجیل کو پڑھے تو وہاں پہ واضح لفظوں میں کہ تم دنیا کے نور ہو یعنی ان تمام تر لوگوں کو جو خداون یسو المسیح میں زندگی گزارتے ہیں ان کو نور سے تشبیح دی گئی ہے ان گرانوں کو نور کہہ کے تشبیح دی گئی ہے کلام خدا کے اندر لکھا ہے اگر ہم ان کی پندرمی آیت کو پڑھے تو لکھا ہے یا روشنی ہے تاریخی میں کیا شراکت ہے یعنی روشنی ان لوگوں کو کہا گیا ہے وہ لوگ جو خداون یسو المسیح میں ہیں جو نور کے فرزند ہیں اور تاریخی وہ جو بے ایمان ہے جو اس ایمان کے اوپر اس کفارے کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور مسیح یسو کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالتے تو یہ دونوں چیزیں کبھی بھی سیمیلیریٹی نہیں حاصل کر سکتی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کلام ہمیں ہر چیز کے لیے گائیڈ لائن بخشتا ہے رہنمائی بخشتا ہے یہ تو تھی تعلیم جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی اور سکھاتی ہے اب آتے ہیں وجوہات پر کیا وجہ ہے کہ ہماری بیچیاں اور ہمارے بیچے غیر اقوام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو اکثریت جو ہے وہ مسلم لوگوں کی ہے غیر اقوام کی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ اٹنا بیٹنا ہوتا ہے اور اٹنے بیٹنے سے جب والدین اپنے بچوں کو چرچ کے ساتھ منسلک نہیں رکھتے چرچ کی تعلیم کو یا بائبل سٹڈی ان کو نہیں کرنے کے لیے کہتے تو پھر بچے ان کی تعلیم کو دیکھتے ہیں ان کی تعلیم اور ان کے طور طریقوں کو سیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کلام کے اندر یہ باتیں مرکوم نہیں ہیں ہر اچھی چیز کلام خدا کے اندر مرکوم ہے بلکہ ایک مکمل ضوابط حیات بتایا گیا ہے کہ ایک مسیح کو کس طریقے سے زندگی گزارنے چاہیے ہر چیز کے لیے گائیڈ لائن بائبل مقدس کے اندر موجود ہے ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی جب ہم بائبل مقدس سے منصل نہیں رہتے تو پھر ہم دوسری تعلیمات کو اپناتے ہیں اس ایمان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو ضرور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بائبل سٹیڈی کروائیں بائبل سکول کے اندر ایڈمیشن کروائیں تاکہ وہ اس بات کیلئے سیکھنے والے ہوں اور وہ جانے کہ خدا کس قدر غیور ہے اور وہ نام کی غیرت رکھتا ہے اور وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے اس بات کے کہ وہ شرک کبھی بھی برداشت نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ میری لوگ میری بندگی کریں میری پرستش کریں میری ستائش کریں کیونکہ میں اس قابل ہوں لیکن جو لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں پھر وہ ایسی گلتیاں کرتے ہیں اور ایسی گلتیاں نسلے تباہ کر دیتی ہیں کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ کیا ان کے کیا خدا خدا کے پاس اور اروانی تھی تھی کیوں پھر اس نے ایک ہی کو بنایا اس لیے تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو اور یقیناً مسیح ہوتے ہوئے ہمیں ایک شادی کرنا الاؤ ہے اور ایک شادی وہ بھی ہم ایماندار رو کے ساتھ ہی شادی کر سکتے ہیں یعنی وہ شخص آپ کے ایمان کے اوپر قائم ہونے والا ہو اور وہ شخص آپ کا ہم ایمان ہو یعنی وہ بھی مسیح اسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے اور وہ اپنے اس ایمان کے ساتھ زندگی بھی گزارتا ہو تو پھر ہی ہم خدا ونطالہ کی ذات کو جو ہے اپنی زندگی سے جلال دے سکتے ہیں تو آج اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت ساری بہنیں بیٹھیں اس بات کو سمجھنے والی ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس اس بات کو سمجھنے والے ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو بائبل سٹیڈی کے ساتھ منسلک رکھنا ہے کیونکہ کلام خدا کے اندر ہر چیز کے مطابق ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے یہ ہماری اپنی گلتی ہے کہ ہم کلام خدا کو پڑھتے نہیں ہے سیکھتے نہیں ہے سنتے نہیں ہے سمجھتے نہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور ہم نقصان اٹھاتے ہیں تو میرے عزیزوں آج کے لیے حاصل کلام یہی ہے کہ کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں اور اس پر لائے عمل لے کر آئیں عمل پیرا ہو اور خدا تالہ کی ذات جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنا جو نور ہے وہ آشکارہ کرے اور آپ کے بنزینوں کو کھولے تاکہ آپ کتاب مقدس کو سمجھنے والے اور بہتوں کے لیے اور خدا تالہ کی ذات کا جو جلال ہے وہ اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنے والے تاکہ بہتوں کے لیے آپ نجات کا کام کرسکے تو خداون آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت ساری بہنیں بیٹیاں اس بات سے اگائی حاصل کرنے والی ہو کہ ہم نے نہ ہموارز ہوئے کے اندر نہیں جتنا ہے بلکہ اولین درشہ جو ہے ہم نے خدا کو دینا ہے گاڈ بلیس یو آل آف